بَدَعْنَ بِسْمِ اللَّهِ وَبِالصَّلَاةِ اللَّهِ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ بَدَعْنَ بِسْمِ اللَّهِ بَدَعْنَ بِسْمِ اللَّهِ بَدَعْنَ بِسْمِ اللَّهِ سامینے کرام معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم والمهدي المعود عليه الصلاة والتسلیم وعلى آلهما واصحابهما اجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین وابعد فقال اللہ سبحانه وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عِنْهُ فَالْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم سورة الحشر آیت نمبر سات معزز سامعین اکرام ماہ ربی المنور یقینا ہم ایمان والوں کے لیے مخدسترین مہینہ ضرور ہے لیکن ساتھے ساتھ یہ ماہ مخدست ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے اس اہم ترین نکتے کی طرف جنجوڑ کر متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو سمجھے اپنے آپ کو جانے اور پہچانے اپنے مخام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں عظیم نعمت ملی ہے اس نعمتِ عظماء کے شکرانے کے طور پر زندگی اور زندگی کے سارے امور کو گزارتے ہوئے اپنی اصلاح کر لے متخیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کر لے اور اپنی زندگی کا جو ایک مقصد ہے عالی ترین مقصد اللہ کی محبت و معرفت اللہ کا دیدار اس کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش میں اپنے شب و روز اپنے دن و رات اپنے اوخات اپنے مہینے اپنے سال گزارنے کی سعادت حاصل کریں میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر سات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سب سے پہلے اس آیتِ مبارکہ کے معنی آپ کے سامنے رکھ کے آگے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہیں بلکہ ایک دستور ایک اصول اور ایک زندگی کا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس ضابطے اور سانچے کے اندر جو آ جائے گا یقیناً وہ محمدی اور امتِ محمدیہ کا کہلائے گا معنی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ یعنی رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو حاصل کر لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُو اور رسول جن باتوں سے جن کاموں سے جن خیالات سے جن نظریات سے جن اتخاذات سے جن گناہوں سے جن باتوں سے جن کاموں سے رکیں ان سے رک جاؤ وَاتَّقُ اللَّهُ 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 سَدْرُو اِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَابُ بے شک اللہ پکڑ میں بڑا شدید ہے حاضرینِ محترم قرآنِ عظیم کا یہ موجزہ ہے کرشما ہے خوبصورتی ہے دلکشی ہے کہ قرآنِ عظیم کو اقلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ بلکہ امامنا و سیدنا حضرت مہدی معود علیہ السلام والتسلیم کے فرمان کیے مطابق نورِ ایمان کے ساتھ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یخیناً یہ قرآن ہمارے لئے ایک بہترین منیفیسٹو بہترین دستورِ حیات اور بہترین لاحعمل بنتا ہے اس آیتِ شریفہ میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سارے سمندر کو ایک کوزے میں گلاس میں سمو دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن جن باتوں کو جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دے جو باتیں پہنچائیں جو تمہیں دیں اسے لیلو جن سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ تخوہ اور پرہیزگاری کو اختیار کرو اور بے شک اللہ شدید پکڑ والا ہے جاننا چاہیے کہ انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام دنیا میں مختلف علاقوں مختلف زبانوں مختلف زمانوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیاد انبیاء کرام رہبری کے لیے ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا رہا یہ سارے انسانوں میں سب سے برگزیدہ طبخہ اللہ تعالی کے سیلیکٹڈ منتخب اور پسندیدہ بندے اللہ تعالی کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے یہ سب سے عالی ہیں سب سے افزل ہیں کوئی صحابی کوئی خطب بڑے سے بڑا ولی کوئی بھی بزرگ ان سے برابر برابر یا بڑا نہیں ہو سکتا تو سارے انبیاء اکرام عالی و افزل ہیں لیکن تیسرا پارا جو شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بازکم علا باز یہ پیغمبر ایک دوسرے پر فضیلت رکھنے والے ہیں تو اس حساب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلات والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلات والتسلیم تک جتنے انبیاء اکرام اس دنیا میں انسانوں کی رہبری کے لئے بھیجے ہیں یہ سارے انسانوں میں افزل تبخواہ آلہ ہیں آلہ ترین ہیں سب ہیں لیکن ان تمام انبیاء میں امام الانبیاء اور سید الانبیاء سردار اولین و آخرین خیر البشر کی حصیت ہمارے اور آپ کے آخہ و مولا حضور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے افزل ترین بنا کر مبعوث فرمایا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہ ازمین انبیاء اکرام کا ذکر تذکرہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ایک نے کہا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا پسندیدہ بنا کر بھیجا کسی نے کہا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نجی اللہ بنا کر نجات دینے والا نجات دہندہ بنا کر بھیجا تو تیسرے نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خلیل اللہ بنایا چہتے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلم اللہ بنایا کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنا کلمہ اور روح اللہ بنا کر مبوض فرمایا خضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری گفتگو سن رہتے خریب آئے صحابہ سے پوچھا صحابہ نے عرص کیا یہ ساری باتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد ارشاد فرمائے کہ یخینا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا نوح کو نجی اللہ بنایا ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا موسیٰ کو کلم اللہ بنایا عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا مگر سن لو اے میرے پیارے صحابہ مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے حبیب بننے کی وجہ سے اللہ نے جو درجہ آپ پر عطا کیا ہے جو درجہ آپ کو عطا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حبیب اللہ ہوں مگر اس پر فخر نہیں ہے خیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں دے گا اس پرچم کے تلے سارے انبیاء کرام آ جائیں گے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب آ جائیں گے مجھے اس پر بھی فخر نہیں سب سے پہلے حشر میں شفاعت کا حق مجھے دیا جائے گا سارے انبیاء کرام میرے پاس صفارشی بن کر آئیں گے مجھے اس پر بھی غرور نہیں جنت کے دروازوں کو پہلی مرتبہ میں ہی حرکت دوں گا لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے اتنا عالی ترین اور ان کے شان اغدس میں یہ محفل سجائی گئی ہے تو اس موقع پر اس نورانی اور رحمانی محفل کی مناسبت سے آپ کے سامنے ایک بات گوش گزار کروں کہ آپ ہم انسان ہیں اور مادی ہونے کی وجہ سے اللہ نے آنک دی کان دی آنک ناک دی سونگنے کے لیے آنک دی دیکھنے کے لیے اور کان دی سماعت کے لیے تو جب تک ہم دیکھتے نہیں یقین نہیں کرتے جب تک ہم سونگتے نہیں اس وقت تک کسی چیز کی بو محسوس نہیں کرتے جب تک کوئی کان سے اپنی بات سن نہیں لیتے اس وقت تک ای خان ہمارا مضبوط نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان کا یہ بنیادی تخاظہ ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ہم مادی مخلوق ہیں اور یقیناً ایماناً میرا اور آپ کا سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس کا ذکر پاک چل رہا ہے اس محفل پر روحان نورانی مخلوق بھی سایہ کی ہوئی ہے رحمت کے فرشتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیائی من العبادہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے وَعِنْدَا تَسْكِرَتُ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَكَفَّارَةُ الزُّنُوبِ اور صالحین کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ گناہوں کا کفارہ ہے تو اس حدیث شریف سے بھی یہ بات ہمیں بخوبی معلوم ہو گئی کہ ہم مادی انسانوں کے درمیان میں یقیناً اور ایماناً اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں چونکہ ذکر پاک چل رہا ہے نور مجسم سرکار دو عالم رسول الامم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 کا چل رہا ہے عزیزان محترم جاننا چاہیے حضرت آدم علیہ صلی اللہ وآلہ تسلیم جب اس دنیا میں رحمت دے کر اللہ تعالی نے اللہ کی رحمت لے کر آئے اس دنیا میں جب حضرت آدم علیہ صلی اللہ تسلیم تشریف لائے اللہ کے حکم سے تو الفاظ پر غور فرمائیے اللہ کی رحمت لے کر آئے حضرت نوح علیہ السلام جب نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کیے گئے تو اللہ کی رحمت لے کر آئے حضرت شیس علیہ سلام حضرت شعیب علیہ سلام حضرت ابراہیم علیہ سلام حضرت ادریس علیہ سلام حضرت علیاس علیہ سلام حضرت موسی علیہ سلام حضرت دعود علیہ سلام حضرت ایوب علیہ سلام حضرت سلیمان علیہ سلام حضرت عیسی علیہ سلام وغیرہ وغیرہ جب آئے تو تمام کے تمام اللہ کی رحمت لے کر آئے مگر ہمارے آخا و مولا نور مجسم سرکار دوالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو رحمت بن کر آئے سب رحمت لے کر آئے اور اللہ نے آپ کو افضل الانبیاء اسی لئے بنایا کہ آپ رحمت بن کر آئے اس لئے قرآن بھی کہتا ہے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے میرے پیارے حبیب جس طرح میری نبوت کے زمان و مکان نہیں لا محدود ہے ویسے ہی تمہاری رحمت کے بھی حدود نہیں ہے لا محدود ہے تم کو میں نے رحمت للعالمين سارے عالموں کا رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے عزیزان محترم میں اپنی اس بات کو اور زیادہ ثبوت کے ساتھ پیش کرنے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلاة والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان تمام انبیاء کرام میں ہر نبی اپنے علاقے سے مختص تھا محدود تھا اللہ نے کسی نبی کو اپنے خبیلے کی رہبری کے لئے ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تھا کسی نبی کو اپنے خاندان کی ہدایت رہبری کے لئے مبعوث فرمایا تھا کچھ انبیاء ایسے تھے کہ مخصوص خطوں کے لئے بنائے گئے تھے چنانچہ قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے ہر رسول کو اس کی خوم کی زبان میں مبعوث فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی زبان سے محدود تھا زمان سے محدود تھا علاقے سے محدود تھا اس کا ایک ایریا مختص تھا اس کا ایک علاقہ تھا اس کا ایک خبیلہ تھا ایک خاندان کی حد تک محدود تھا لیکن حضور آخہ دو جہاں علیہ السلام و تسلیم کی رحمت و نبوت علاقہوں سے ماورہ تھی خبیلوں سے ماورہ تھی خاندانوں سے ماورہ تھی اور خطوں سے ماورہ تھی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے آخہ و مولا کو ہدایت کا رہب ہدایت کا چشمہ بنا کر ہدایت کا شما بنا کر بھیجا ہے چنانچہ قرآن خود کہتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے لوگوں کے لئے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا افضل الانبیاء کی حصیت سے رحمت اللی العالمین کی حصیت سے بھیجا ہے تو یہ آج کی نشست یقینا نورانی بھی ہے اور رحمانی بھی ہے حاضرین محترم میں اس موقع پر آخہ دو جہاں علیہ السلام والتسلیم کے عصوہ حسنہ آپ کی رحمت آپ کی وسیع نبوت کے تعلق سے نہیں بلکہ اپنی خطاب کے شروع میں جو میں نے آیت شریفہ منتخب کی تھی سورہ اوپر اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تابداری کر رہے ہیں یا نہیں آیت شریفہ کا ترجمہ پھر سے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لیلو فخزوہ لیلو سیغہ امر کا آیا ہے یعنی حکم کا سیغہ ہے الامرو للعجوب منتخ کا اصول یہ ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے رسول جو دیں وہ لیلو وما نہاکم عنہ فانتہو اور جس بات سے روکے اسے رک جاؤ لینا بھی فرض ہوا رکنا بھی فرض ہوا اور اس کے بعد قرآن سارے کا سارا مربوط ہے مہدی معود بھرق علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرما دیئے ہیں کہ قرآن الحمد کے علی لام سے ونناس کے سین تک مربوط ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کوئی جملے مستانفہ نہیں کوئی تکرار نہیں سارے کا سارا مربوط ہے یعنی یہ ایسا عشق نام الہی ہے کہ اس سے واقعی عشق الہی کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول جو دے جو جو دے پورا لے لے اور جس سے رکے اس سے رک جائے واتق اللہ تخوار پرہیزگاری کو اختیار کرے بے شک اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے تو حاضرین محترم اس موقع پر میں آپ کو یہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا دنیا وی اعتبار سے ایک مثال دینے کی سعادت حاصل کروں گا آج بڑے بڑے ہائی ویز بن گئے ہیں لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک منزل کا تعیون کر لیتے ایک مخام پر جانے کا تعیون کر لیتے ویسے ہی ہماری آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے محبت الہی معرفت خدا وندی اللہ کا دیدار تو یہ تعیون ہو چکا ہے یہ فکس ہو چکا ہے کہ ایک ترین ٹارگیٹ اہم ترین مقصد اللہ کا دیدار ہو اور ہونا چاہیے اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہم دیدار الہی کی ہائی وے پر چل رہے ہیں اور ایسے خیامت کے خریبی دور میں ہیں کائٹ ٹرائکس ہیں فائیف ٹرائک کی روڈ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جو منزل ہے اس ٹرائک پر ہی ہماری گاڑی رہتی ہے تو سیدھا منزل کو جائے گی اگر اس ٹرائک سے ذرا ہٹ جاتے ہیں تو پھر ایک سر دوسری طرف چلے جاتی ہے آج مختلف باطل فرق خوبصورتی کے ساتھ ڈائیوٹ کر دے رہے ہیں اور کراس ایرو بتا کر لوگوں کو لالوش دے کر بتا رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم چودہ سو سال پہلے اللہ کے حکم سے فرما دیے تھے رسول تمہیں جو دے وہ لو اور رسول جن باتوں سے جن کاموں سے جن اخیدوں سے جن خیالات سے جن نظریات سے جن آمال سے تمہیں روکے ان سے رک جاؤ تو عزیزان محترم اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری اپنی زندگی اگر مقصد حیات کے ٹریک پر ہے تو یخینا ہم اس منزل کو پا سکتے ہیں جس منزل کو ہم نے اختیار کر لیا ہے عزیزان محترم اس نورانی محفل کے موقع پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھئے جو اصلی اور ازلی ایمان والے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام یا خلیفة اللہ حضرت مہدی معوت علیہ صلی اللہ و تسلیم کے اصحاب کرام یہی حضرات حقیقت میں اصلی اور ازلی ایمان والے تھے ان حضرات کرام کی زندگیاں اور ان حضرات کرام کی طرز زندگیاں ہمارے لئے مشعل رابن نہ چاہیے اس کے لئے میں آپ کے سامنے ایک متاثر کن واقعہ پیش کرنے کی سادت حاصل کروں گا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے کیسے انمٹ نخوش چھوڑے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمالی ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے خلافت کا زمانہ ہے اس زمانے میں اسلامی فوج نے ملک شام پر حملہ کیا یرمک کے مخام پر رومیوں کی ایک بہت بڑی تعداد مد مخابل میں آگئی فوج سنت رہی اللہ کا دفتور رہا کہ اہل ایمان بے سرو سامانی کے حالت میں لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ لڑتے ہیں کفار سامان سے اسلحہ سے لیس ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیشہ حق کو بلند کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حق میں یہ جادوی تاخت رکھی ہے کہ الحق بلند ہی ہوتا ہے پست کبھی بھی نہیں ہوتا تو میں عرض کر رہا تھا خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے کی جنگ یہ جنگ ایسی تھی کہ مسلسل تین دن گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے زخمی ہو رہے ہیں جام شہادت نوش کر رہے ہیں کفار بھی مسلمانوں کے ضرب میں آ رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں اور ہلاک ہو کر واصل جہنم ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی تین دن کی مسلسل لڑائی کے بعد مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے کامیابی نصیب کرتا ہے حاضرین محترم بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی نارمل حالات نہیں ہے ذہن نشین رہے یہ اہم ترین نکتہ میدان جنگ ہے اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے اسلام وہ واحد مسلق ہے جو بتاتا ہے کہ ہر ہر چیز میں اللہ کی رضا مندی ہونی چاہیے جہاں بھی اللہ کی رضا مندی نہیں وہ کام باطل خرار پاتا ہے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے حج کی بات آتی ہے تو فی سبیل اللہ کی خید لگا دی جاتی ہے یعنی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے زکاة کی بات آتی ہے تو فی سبیل اللہ کی خید لگا دی جاتی ہے یعنی اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز کی بات آتی ہے تو خشیت کی خید لگا دی جاتی ہے فی سبیل اللہ کی خید لگائی جاتی ہے کنڈیشن لگائی جاتی ہے تو مطلب یہ کہ سارے آمار سارے آمال اور سارے امور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو تو مسلمان جنگ بھی لڑے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جنگ جیسے موقع پر بھی وہ جائز اور ناجائز کو پورے طور پر ملہوز رکھنے والے تھے تو میں ارز کر رہا تھا کہ تین دن کے سخترین جنگ کے بعد جب فتح مل گئی دشمن رہ فرار اختیار کر لیا تو اس کے بعد مسلمان اپنے زخمی بھائیوں کی خیریت لینے کے لیے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئے کوئی زخمیوں کی خیریت معلوم کر رہا تھا تو کوئی شہیدوں کی لاشوں کو اکھٹا کر رہا تھا اسی دوران ایک شخصیت ایک ہستی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی کا چھاگل لے کر یعنی چمڑے کا وہ برطن جس میں پانی رکھا جاتا تھا آج بھی عرب میں ہے اور بعض دہاد میں وہ چھاگل استعمال کیا جاتا ہے یہاں ہیدر آباد میں بھی تھا اور ہندوستان کے مختلف جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے راجستان میں آج بھی بس سٹینڈ پر اور ریلوے سٹیشن وغیرہ پر یہ دکھتا ہے تو الغرس حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے پانی کا جھاگل لے کر گئے آپ نے ایک زخمی کو دیکھا زخموں سے اتنا چور ہے کہ جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں ہے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آواز دیے اور وہ کراہ رہے تھے آنکھیں بند تھے ہوش بھی پوری طرح نہیں تھا حضرت شرجیل نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تمہارے لیے پانی لایا ہوں کیا پانی پیوگے تو چونکہ ان زخمیوں اور شہدہ کے حلق پانی نہ پینے کی وجہ سے سوک گئے تھے حضرت شرجیل کے کہنے پر اس زخمی صحابی نے اپنا مو کھولا کے پانی پی لے تو اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ کی پرچھائیوں کے اثرات کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آج کا دور کتنا پراشوب ہو گیا ہے کتنا نفسا نفسی کا ہو گیا ہے کتنا مادیت والا ہو گیا ہے کہ انسان ہر چیز میں صرف میں دیکھ رہا ہے تو میدان جنگ اتنا کٹھن جگہ ایسی پراشوب جگہ جہاں پر انسان زخموں سے چور ہے پانی کو تڑپ رہا ہے ایک زخمی کو مخاطب کیا گیا تو وہ اپنے پانی پینے کے لئے اپنا موں کھول دیتا ہے لیکن وہ زخمی جب موں کھولتا ہے تو زخمی دیکھتا ہے کہ اس کے ہی خریب میں کوئی اور زخمی کراہ رہا ہے پانی پانی کر کے پکار رہا ہے تو وہ زخمی پہلا زخمی حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے شرجل بھائی تم اس خریبی زخمی بھائی کو پانی پلاؤ جو پیاس سے تڑپ رہے عزیزان محترم میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ جتنی شخصیتوں کو پانی پلانے کے لئے حضرت شرجل رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایک یوں سمجھ لیجے کہ تڑپتی ماں کی طرح اپنے بچوں کو بل بلاتے بچوں کو پانی پلانے کے لئے ادھر سے ادھر دور لگا رہے تھے اس دور میں حضرت حشام بن ثابت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے خریب گئے تو وہ مو کھلتے ہی جب خریب میں دوسرے اور صحابی کو دیکھے کہ وہ بھی تڑپ رہے ہیں پانی کی پیاس سے تڑپ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پیاس کو خربان کر دیا اور کہا کہ میرے خریب میں موجود دوسرے اس بھائی کی طرف اپنا چھاگل لے جائیے اور انہیں پلائیے تو یہ سارے کے سارے لوگ میں ارز کر رہا تھا پہلے زخمی حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنے خریب میں پانی سے تڑپتے ہوئے ایک صحابی کی آہا آہ کو سنا تو اپنی پیاس کو خربان کر دیا زخموں سے چور ہیں ایسے میں ایک خطرہ بھی ان کے لئے زندگی بحال کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن اس کے باوجود حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے کی صیرت کو دیکھئے آپ ان کی تڑپ کو دیکھئے کہ اپنے سے خریب میں تڑپنے والے دوسرے صحابی کے لئے خربانی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہو حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو پیاسے چھوڑتے ہیں اور دوڑے دوڑے دوسرے صحابی کے پاس چلے جاتے ہیں جب دوسرے صاحبی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بھائی مو کھلو تو وہ مو کھلتے ہیں اور پانی ڈالنے والے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے خریب میں بھی پھر ایک اور ایک زخمی زخموں سے چور ہیں میدان ہے جنگ کا نارمل حالات نہیں ہیں لیکن وہ دوسرے زخمی بھی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پانی بعد میں پلاؤ دوسرے جو تیسرے صاحب ہیں وہ شاید چند گھڑیوں کے مہمان ہیں موزی سامین آپ کو ارز کرتا چلوں کہ دوسرے جو صحابی ہیں جن کے پاس حضرت شرجل رضی اللہ تعالیٰ انہوں پانی کا چھاگل لے گئے ہیں وہ کون ہیں آپ سنیں گے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہے حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دامن رحمت میں ایسا تربیت پائے کہ ابو جہل کی جہالت کا ذرا بھی ان میں شائبہ نہیں رہا جب زخموں سے چور ہیں چند گھڑی کے مہمان ہیں لیکن تیسرے زخمی کو جب دیکھا کہ وہ بھی پانی سے بلک رہے ہیں پانی کے لئے بلک رہے ہیں پانی کے لئے تڑپ رہے ہیں تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنی پیاس کو بھی خوربان کر دیا اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ بھائی ذرا اس تیسرے زخمی کی آہ پر آپ لبیک کہیے اس کے پاس جائیے اور اسے پانی پلائیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو چھوڑ دیا اور دوڑے دوڑے نکلے اب آپ تھوڑا سا امائجن کیجئے کہ میدان جنگ ہے رسول اغدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخدس تربیتی آفتہ اصحاب کرام فتح پا چکے ہیں اور زخمیوں کو دیکھ رہے ہیں زخمیوں کی خبر گیری ہو رہی ہے پانی پلانے والے کی تڑپ کا اندازہ لگائیے کہ ایک پیاسے کی طرف سے نکلتے ہیں دوسرے پیاسے کو پلانے جاتے ہیں اور دوسرے سے تیسرے کی طرف تو آپ یقین جانئے میرا تو ایمان یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کے جب بلبلانے کے وقت آپ کی والدیں محترمہ صفا مروہ کے درمیان جیسے دوڑ لگا رہی تھی ویسے ہی زخمیوں کو پانی پلانے کے لئے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی یقیناً دوڑ لگا رہے تھے الغرس حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے بعد تیسرے زخمی جو خریب میں ہی تھے ان کے پاس پہنچے وہ تیسرے زخمی تھے حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب حضرت سحیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس حضرت شرجیل پہنچتے ہیں تو ان کا دم آسان ہو جاتا ہے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت سحیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے وسال کرنے کے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ یہ صحابی رسول جامع شہدت نوش کر لیا ہے تو آپ فوری پلٹے تیزی کے ساتھ حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی جامع شہدت نوش کر لیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے عزیزان محترم آج کی تعیش پسند زندگی لگجری لائف کے آدھی ہم انسان ان مخدس ہستیوں کی خربانیوں کو محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ عظیم ہستیاں خربانیاں دی چمن اسلام کو اپنے خون سے سیچا جس کی وجہ سے آج ہم اسلام کی نعمتوں اور رحمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابو جہل کے بیٹے حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر تیزی کے ساتھ خدم بڑھاتے ہیں دوڑتے ہوئے حضرت حارض بن حشام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس جاتے ہیں اور عرص کرتے ہیں کہ بھائی موں کھولو لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ بھی جام شہادت نوش کر لیے ہیں عزیزان محترم اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقصد حیات کی جو جو چیزیں جو جو باتیں جو جو حسنات اعتخادات ایمان عامال عطا کر دیے تھے انہوں نے پورے طور پر لے لیا فَخُزُوهُ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ رسول تمہیں جو عطا کرے جو دے فَخُزُوهُ اسے لے لو تو خُزُو کا مطلب ہوتا ہے اس عربی لفظ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پکڑ لینا سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ایسے پکڑ لینا جیسا کہ کسی کو رسی سے بان لیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیڑ کو ایک باری سی بیل لپیٹ لیتی ہے اسے بھی پکڑنا کہتے ہیں تو آخہ دو جہاں علیہ السلام و تسلیم کے اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو ہر چیز کو ہر بات کو کیسے پکڑ لیا تھا کہ میدان جنگ جیسا انتہائی نازک ترین حالات والا میدان وہاں پر بھی رسول کے اسوے کو تھامے رہے اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیا بلکہ جان رحمت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کی تعلیمات اور آپ کی رحمت کی پرچھائیاں ان پر ایسے مرتسم ہو گئی تھی ایسے چھا گئی تھی کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنے کے لئے تیار تھے ایک پانی کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ ان کے لئے ان کے زندگی کے چند لمحات کو اور بڑھا دے لیکن وہ دیکھے کہ اپنا صرف اللہ بہتر جانتا ہے الغرس آج کے اس مخدس موقع پر میں یہ ایک اہم ترین واقعہ آپ کے سامنے اس لئے رکھا ہوں کہ آج انسان بہت ہی پراشوب دور سے گزر رہا ہے اور ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن اشارات کے مطابق حدیث متواتر المانا کے مطابق مہدی آخر زمان کی بیست مبارکہ آج سے ساڑھے پانسو سال پہلے کر دی ہے وہ چیز تیہ ہو چکی ہے ہماری منزل تیہ ہے ہمیں صرف اپنی گاڑی کو اپنے ٹریک پر لانا ہے رسول نے جو عطا کیا ہے وہ عطا کر دی ہے فَخُزُوهُ مضبوطی کے ساتھ اسے ہمیں تھام لینا ہے آج آج کی زندگی میں انسان دیکھ لیجئے کتنا بیچین ہے انسان کی زندگی علام اور مسائب سے بھری پڑی ہے ہر انسان راحت اور سکون کی تلاش میں ہے لیکن قرآن بتاتا ہے کہ آگا ہو جاؤ کہ دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر میں ہے تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے یہ دولت مہدویت کے ابتدائی دور میں اصلی اور ازلی ایمان والوں کو ایسے ملی ہے کہ ان سے بھی جب بدن سے سر لے لیا جاتا تو وہ خوش ہو جاتے تھے اور آج کا انسان راحتوں کو کیسے تلاش کر رہا ہے اس کے لیے ایک شیر آپ کے سامنے رکھنے کی سادت حاصل کروں گا کہ راحتوں کو دولت کے گھر ڈھون نے والوں راحتوں کو دولت کے گھر ڈھون نے والوں ہے سکون کی دولت بندگی سے وابستہ تو اس اعتبار سے آپ دیکھ لیجے کہ بندگی جا ہے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ مہدی آخر الزمہ علیہ صلی اللہ و تسلیم ہو دونوں نے بندگی کے وہ آلہ ترین طریقے آلہ ترین اصول اور آلہ ترین طریقے بتا دیے ہیں اور اس ہائیوے پر ہمیں اور ہماری گاڑی کو لگانے کے تو ان طریقوں کو اختیار کر لو ان خوانین کو ان ذوابط کو اختیار کر لو اگر ٹریفک کے اصول اور خوانین کو توڑ کر یا پھر اسے نہ سمجھ کر انسان ٹریک سے ہٹ جاتا ہے ایرے کو دیکھ کر گھوم جاتا ہے یا یوٹن لے لیتا ہے تو اس طرح وہ منزل سے دور پڑ جاتا ہے ویسے ہی اپنی اس زندگی اہم ترین زندگی جو انسان کو اللہ سے ملانے والی بن سکتی ہے یا پھر اللہ سے دور کرنے والی بن سکتی ہے اس کے تعین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان اور مہدی آخر زمان کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ وہ تاریخوں کو وہ اصولوں کو اختیار کرو اس راہ پر گامزن ہو جاؤ جس راہ پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں حکم کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ رسول تمہیں جو عطا کریں اسے لے لو اور جن چیزوں سے منع کریں اسے رک جاؤ وَتَّقُ اللَّهِ تخوے کو اختیار کرو پرحزگاری کو اختیار کرو تو عزیزان محترم اس موقع پر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو اس بات کی توفیق دی کہ یہ عظیم مجلس یہ محفل جہاں پر خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو رہا ہے رحمت کے فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں یقیناً و ایماناً اس مجلس سے اللہ تعالیٰ نے مستفید کرنے کے لیے آج کے ٹکنالوجی کے ذریعے اس ناچیز عطا کر دیا ہے کہ ہزاروں میل دور رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کی برکت اور رحمت کو حاصل کرنے کی ہمیں بھی توفیق دی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی زندگی کو ہم کیسے اپنے منزل کے ٹریک پر دالیں تو منزل کے ٹریک پر اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم نبوت کے فرائض پر ہمارا ایقان اور ایمان مضبوط اور مستحکم ہو ان فرائض نبوت پر کما حق قہو عبل کرنے کی جستج اور کوشش کریں اور ساتھے ساتھ ہی بندگی کے بلند ترین میار پر انسانیت کے شرافت اور کرامت کے بلند ترین مخام پر ہم جب ہی پہنچ سکتے ہیں جب فرائض ولایت پر ہمارا ایقان اور ایمان مضبوط اور مستحکم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان فرائض ولایت کو بھی اختیار کرنے کی جستج اور کوشش کریں تو اس لیے میں آپ کے سامنے چند مصرے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو فطری ہے اور ہمیں درز دے رہے ہیں کہ زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری تو یہ مصرے بتا رہے ہیں کہ عمل کا پیکر بننا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علیہ اعلان ارشاد فرما دیے دنیا کو مخاطب نہیں کیا جنت کی خاتون کو مخاطب کیا اپنے لخت جگر کو مخاطب کیا اپنی بیٹی کو مخاطب کیا کہ اے فاطمہ یہ گھمن نہ کر کہ تُو میری بیٹی ہے عمل کر ویسے ہی تابع تام رسول اللہ مہدی معود علیہ السلام و تسلیم بھی ارشاد فرما دیے کہ تصدیق بندہ عمل است بندے کی تصدیق کرنا بندے کو کہ عمل کیا جائے تو پریکٹیکل لائف ہی انسان کو منزل پر منزل سے ہم کنار کرتی ہے منزل تک پہنچاتی ہے تو اس کے لئے چند مصرے آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی سعادت حاصل کروں گا شاعر کہتا ہے کہ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں بویا تو کب پاؤ گے پھل اچھا کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑ دو کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑ دو نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی دماغ اچھا سوارو تم نہیں یہ خلل اچھا جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم جو ہو جائے خطا کوئی کہ آدمی ہو آدمی ہو تم تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا عزیزان محترم اس موقع پر میرے لئے مختص کیا گیا وقت اب ختم ہونے والا ہے اس لئے میں اس مبارک اور مسعود موقع پر یہ بتانے کے سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ہم کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے انسان بنا کر پیدا کیا ہے پھر انسانوں میں بھی سب سے اشرف اور عالی طبخہ ایمان والوں میں پیدا کیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت شفقت اور خدرت سے نورن علا نور نور پر نور یہ عطا فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ مہدی آخر الزمان کی تصدیق سے بھی مشرف فرمایا اور مسددخین کے گروہ میں پیدا کیا ہے تو آج گروہ مہدویہ کے علاوہ جتنے باطل فرقے ہیں جو مہدی کے آنے کے خائل ہیں یا مجی مہدی یعنی مہدی کی ذات سے ہی منکر ہیں وہ تمام کے تمام دیکھ لیجئے کہ اس آیت شریفہ کے عمالی طور پر منکر خرار پاتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ رسول تمہیں جو کچھ دے دے اسے لے لو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو آپ جان رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں حیاتِ طیبہ کے بعد خیامت تک خیامت کے بعد کی باتیں عالمِ برزق اور عالمِ آخرت کے سارے احوال کو دنیا کے سامنے بتا دیا ہے کوئی چیز باقی نہیں ہے اس اعتبار سے ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے اور انسان کا اعتخاد اسی وقت کھرا ہوگا جب رسول کی ہر ہر بات کو ہم مضبوطی اس کے ساتھ تھام لے چاہے وہ عمال سے متعلق ہو اعتخادات کے متعلق ہو یا پھر کچھ اور ہو ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ دولت دیا ہے ضرور لیکن اب نزولِ عیسیٰ کے ایسے پرعاشوب زمانے میں آپ ہم ہیں جہاں پر عمل ختم ہو گیا ہے مہدی کی وہ گروہ جس گروہ کا بانی رسم عادت بدت کو میٹنے آیا تھا آج ہماری گروہ رسم عادت بدت میں ملوث ہو گئی ہے اور ذکر و فکر کو چھوڑ دی ہے نماز یہ ساری چیزیں حلاوت ختم کر چھوڑ دی گئی ہے تو میں اس موقع پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ایک انسان بیمار پڑتا ہے تو وہ بیمار پڑنے کی وجہ سے اس کے موں کا مزہ خراب ہو جاتا ہے فطری بات ہے یہ کسی بھی مذہب کا ہندو کسی بھی علاقے کا ہندو کسی بھی کیمیٹی کا ہندو انسان ہونے کے ناتے جب وہ بیمار پڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا موں خراب موں کا مزہ خراب ہو جاتا ہے لذیذ سے لذیذ چیز مزیدار سے مزیدار چیز اسے کڑوی لگتی ہے چٹ پٹی چیز اسے کڑوی لگتی ہے مسالے دار چیز اسے کڑوی لگتی ہے اس پائس والی چیز کڑوی لگتی ہے ویسے ہی دیکھ لیجے کہ جب انسان گناہوں میں متعلق ہو جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کی روح ایسے مردہ ہو جاتی ہے کہ عبادتیں کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے لیکن عبادت کی ماہیت ختم ہو جاتی ہے عبادت کی اصلیت اور حقیقت ختم ہو جاتی ہے عبادت کی لذت اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے بیمار کا جیسے مزہ بدل جاتا ہے اس کے موں کا مزہ خراب ہو جاتا ہے ویسے ہی اگر انسان کا ایمان خراب ہو جائے گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو گناہ میں انسان مبتلا کب ہوتا ہے رسول جو عطا کیے اسے چھوڑ دیا رسول جن باتوں سے منع کیے اسے اختیار کر لیا اسی کا نام تو گناہ ہے اسی کا نام گناہ ہے کہ رسول جن باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دے اسے چھوڑ دیا جائے گناہ رسول جن باتوں سے جن کاموں سے روکے منا کرے اسے اختیار کر لے یہی گناہ ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے عبادتوں کی ہلاوت چلے جاتی ہے آج یقیناً رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہا روحِ بلالی نہ رہی رہ گیا فلسفہ تلخینِ غزالی نہ رہی والی بات ہو گئی آج دیکھ لیجئے کہ عبادتیں ہیں ہلاوتیں ہیں عبادتیں ہیں لیکن ہلاوتوں سے خالی ہے لذتوں سے خالی ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے میں بطور خاص گلف میں رہنے والے اور خاصل خاص سعودی عرب میں رہنے والے اپنے مہدوی بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پچیز برس تیز برس سے ہے تو کیا بتائیے کہ عمرے پر آنے والوں کی تعداد اتنی کثیر ہوتی تھی حج پر آنے والوں کی تعداد کہ آج سے پچیز تیز برس پہلے اتنی تعداد ہوتی تھی تو عبادتیں تو بڑھ گئی ہیں حلاوتیں ختم ہو گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ زیادہ ہو گئے آج گروہ مہدویہ میں بھی رسم عادت بیدت ایسے رچ بز گئی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹینشن فری ہوں میں ذمہ دار نہیں ہوں لیکن حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے چاہے وہ مرشد ہو چاہے وہ مرید ہو چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ کاسب ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو مقیم ہو یا مسافر ہو سید ہو یا پتھان ہو دکنی ہو یا کوئی بھی ہو ہر شخص مہدی معاود بھرق علیہ السلام یہ بتا دیئے ہیں کہ عمل جو کرے گا وہ سچا مہدوی ہے تو اس اعتبار سے ہمیں جائزہ لینا ہے اس مخدس محفل کا ایک مقصد لے کر اٹھئے ایک اچھا سبق لے کر اٹھئے کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز مثال کے طور پر ارخ کرتا چلوں کہ ایک چھوٹی بظاہر چھوٹی سمجھ میں آنے والی چیز سنت ہے کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے بسم اللہ پڑھا جائے بسم اللہ پڑھا جائے کوئی بھی چیز کھانے پینے سے پہلے خرد و نوش سے پہلے اللہ کا پاک نام لیا جائے اور اگر نہیں لیتے ہیں تو احادیث شریفہ کی روسے جو کھایا اور پیا جا رہا ہے اس میں شیطان کی بھی غزائیت شامل ہے بلکہ شیطان کھا رہا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر شیطان کی غزائیت والی چیز جسم میں جائے اور وہ جسم کی پرورش اور جسم کی زندگی کا ذریعہ بنے تو پھر انسان کیا نکیا کرے گا گناہوں سے کیسے بچے گا ویسے ہی اگر انسان اللہ کا پاک اور مخدس نام لے کر کھاتا ہے تو پھر اس کے بعد گناہ اس کے خریب نہیں آئیں گے یقیناً ایماناً نیکیوں میں اس سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ہوگی نیکیوں میں اس کی دلچسپ بھی بڑھ جائے گی نیکیاں کرے گا تو ایسا ایک سبق لے کر اٹھئے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوچھنے والا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی حدیث پاک میں آخہ دو جہاں علیہ الصلاة والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت جانو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا عجر مقرر ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو حقیر مت جانو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا عذاب مقرر ہے اس کا بدلہ مقرر ہے تو اس اعتبار سے آج کے ایک اس مخدس موقع پر میں آپ سے ریکوست کروں گا آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک سبق لے کر اٹھیں کہ ہم ایک ایک کر کے نبی اور مہدی کی سنت کو اختیار کرتے جائیں گے اور ایک ایک کر کے نبی اور مہدی کے بیان کے خلاف جو بدت رسم عادت آگئی ہے اسے چھوڑیں گے اگر نماز عادت کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو اس کو عبادت کے طور پر پڑھنے کی سادت حاصل کریں گے اگر روزہ عادت کے طور پر رکھ رہے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لئے اسے عبادت کے طور پر کما حق ہو رکھنے کی سادت حاصل کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدخے سے سیدین کے تفیل سے مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدخے سے ہمیں ایمان کی اور تصدیخ کی جو دولت عطا فرمائی ہے اس دولت کا حق ادا کرنے کے لئے نبوت اور ولایت کے فرائض کو سمجھنے اور ان پر کماحق و ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ان پر پورے صدخے دلی کے ساتھ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائیں اور ان فرائض کے خلاف جو چیزیں آتی ہیں اسے پوری شدت کے ساتھ پوری خوت کے ساتھ چھوڑنے کی ہم میں حمد صلاحیت اور توفیق آجائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین